اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشکل کی گھڑی ہو یا خوشی کی گھڑی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں آپ نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دفعہ فرمایا اگر اسے خوشی کے لمحات پہنچتے ہیں تو وہ شکر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے وَهِنَا صَحَابَةُ زَرَّعُ فَصَاوَرَا اور اگر کوئی اس کے اوپر پریشانی آئے گم اور حزن کے پہاڑ ٹوڑ جائیں دنیا جہان کی ازمیشیں اس کے گھر میں گھر کر جائیں پوری کائنات کا خوف اس کے دل میں سما جائے پورے جہان کی بیماریوں اس کو لگ جائیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی تقدیر پہ خوش ہوتا ہے وَهِنَا صَحَابَةُ زَرَّعُ فَصَاوَرَا صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور دونوں حالتوں میں خیر ہے تو یہ مشکل کی گھڑییں اس کو مشکل کی گھڑییں نہ سمجھیں یہ مومن کے لیے بڑی رحمت اور نعمت ہے بیماری کیا؟ موت بھی مسلمان کے لیے توفہ ہے اس لیے کہ اگر زندہ رہیں تو غازی اور اگر مرض اور جنگ میں شہید ہو جائیں جان کی قربانی دے دیں تو شہید دونوں صورتوں میں آپ اللہ کی نظام ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ ذرہ برابر خیر کا کوئی کام کروگے تو خیر کو دکھایا جائے گا اور ذرہ برابر شر کا کوئی کام کروگے تو ذرہ برابر شر کا دکھایا جائے گا اور یہ حدیث بڑی سخت حدیث ہے جو نبی اکینات صلی اللہ علیہ وسلم آنکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک گھڑی کتنی ایک گھڑی کسی کا ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے کھالی رہا وہ ایک لمحہ رود قیامت آپ کے اوپر حسرت بن جائے گا اے کاش کہ میں وہ لمحہ اے کاش کہ وہ دین اے کاش کہ وہ ہفتہ اے کاش کہ وہ مہینہ اے کاش کہ وہ زندگی کا سال جایا نہ کرتا ہمیں یہ فراغت اور فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اس کو نعمت جانو اس کی قدر و قیمت کرو اس کی قدر و قیمت کو جانو اور ایک منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے میں مہینوں اور آفتوں اور گھینٹوں کی بات نہیں کرتا ایک منٹ کی آپ کو جو چیزیں دے رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ ایک منٹ مسلمان کا کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے آپ ایک منٹ میں سبحان اللہ و بحمدہی یہ کلمہ کتنا کلمہ ہے کہ ایسا کلمہ ہے سو دفعہ جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے اس کے سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس کو صاف کا فرما دیتا ہے ایک منٹ میں تقریباً چالیس مرتبہ یہ تھوڑی سی اور تیزی سے ساٹھ دفعہ پڑھا جا سکتا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تقریباً تیس مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ وہ کلمہ ہے نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کلمات کے اوپر جن کلمات کے اوپر سرد ترو ہوتا ہے دنیا جہان کے تمام کلمات سے بہترین کلمات یہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے سبحان کے ساتھ الحمد کے ساتھ ولا الہ کے ساتھ اور اللہ اکبر اس کو اگر آپ خشوہ خضوص سے پڑھیں گے تو آپ اللہ کے ہاں اور عرش میں بھی اور فرش میں بھی آپ کے اوپر رحمت فضل کرم کی برخہ برسے گی اور اسی طرح درود پاک اللہم سلی علی محمد علی محمد یہ ایک منٹ میں تقریباً بیس دفعہ پڑھ سکتے ہیں بڑے پر سکون معال میں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہے استغفراللہ اللہ 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 یہ تو بھولا ہوا خدا یاد کروانے کے لمحات ہیں یہ روٹھے ہوئے خدا کو ملانے کے لمحات ہیں اس کو پریشانی میں نہ لے نبی اکینات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں پہلا کام وہ قرآن جو آپ کے گھروں میں آپ کی علماریوں میں آپ کے کمروں میں بند پڑا تھا اور سال ہز سال بند پڑا تھا اس کو کبھی کھولا نہیں اس کی کبھی مٹی نہیں جھاڑی اس کی کبھی خوشبو نہیں سوں گی اس کے الفاظ کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا یہ وقت ہے قرآن کھولنے کا اور قرآن کو سینے سے لگانے کا اور اس کے معنویت اور اس کی تفسیر کو جاننے کا آپ ان پندرہ بیس دنوں میں اللہ کے کلام سے ایس سے جھوڑ جائیں جیسے آپ کے ساتھ کمید اور آپ کے ساتھ بنیان جھوڑا ہوا ہے یقین کرے جس وقت آپ کلام اللہ کے ساتھ جھوڑیں گے یہ کلام اللہ دنیا کا بھی وفادار ساتھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کا وفادار ساتھی ہے جب کوئی نہ ہوگا تب یہ ہوگا کلام اللہ کی صورتیں ہوں گی اور کلام اللہ ہوگا اور کلام اللہ آپ کے لیے وہ دوست ہے وہ سفارشی ہے جب تلک وہاں آپ کو ٹھنڈی ہوا جنت کے مدے اور جنت کی عائش و عشرت وہ دکھا نہیں دیتا تب تک اللہ تعالیٰ سے بقیدہ جھگڑے گا حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکیراز صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ یاتی شفیعن یوم القیامہ قرآن مجید کو پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن مجید تمہارا سفارشی بن کے آئے گا قرآن مجید آپ کا دنیا جہان میں سب سے بڑا دوست بن جائے گا ناظرین یہ قرآن مجید دنیا کا سب سے وفادار دوست ہے اس کی الفاظ کو سمجھئے اس کے معلی کو جانئے اور اس کی تفاصیل اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں دنیا جہان میں سب کچھ پڑھنے والا آدمی دنیا جہان کی لیبریرییں چھان پھٹ کر دینے والا آدمی دنیا جہان کی تمام کتابیں اور اس کی ڈگنییں لینے والا آدمی جب اس نے پانچ سو کتابیں پڑھی ہیں لیکن اس کی پانچ سو کتابوں میں اگر کلام اللہ کا نام نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا جہان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جو سب کچھ پڑھے لیکن کلام اللہ نہ پڑھے اس کے پڑھنے سے کیا فیدہ جو سب کچھ جانے اللہ رسول اور دین کے نام کو نہ جانے اس نے بھی بڑا کچھ جانا ہے جو پوری کائنات کی سیر کرنے والا انسان اس نے ہواوں میں پرندوں کی طرح اڑنا اور سمندر میں مچھڑیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا ہے لیکن اپنی زمین میں انسان بن کے رہنا نہیں سیکھا ناظرین یہ فرست کے فراغت کے جو ایام ہیں یہ ایام کافر کے لیے پریشان کن تو ہو سکتے لیکن مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو قرآن مجید کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور اپنی عادات کو درست کرنے کی کوشش کریں کب تک برائی میں زندہ رہیں گے کب تک ایک پوری عادت کے ساتھ جڑے رہیں گے کب تک مل کچھل کو اپنے جسم کے ساتھ جڑے رکھیں گے کب تک یہ روحانی مل کچھلے کپڑے پہن کے رکھیں گے چیز طرح آپ اپنے لباس کو صاف کرتے ہو لباس کو پریس کرتے ہو جوتے کو پالش کرتے ہو نہا دو کے لوگوں کے سامنے آتے ہو اسی طرح کبھی اپنے اندر کے انسان کو پالش کر کے دیکھو اپنے اندر کے انسان کو خوشبو لگاؤ اپنے اندر کے انسان کو لباس پیناو تقوی کا لباس نیکی کا لباس اللہ کی رضا مندی کا لباس خوشنورگی والا لباس یقین کریں کہ جس وقت آپ اپنی ذات کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا جو مجھے میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا میرا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے میرا باطن میرے سامنے ہے تو پورے جہان کی سہر کرنے والا جس وقت اپنے اندر کی سہر کرتا ہے اس کے چودہ تب پوروشن ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ وقت ہے اب آپ باہر سفر نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنی ذات کا سفر کر سکتے ہو اپنی ذات کو صحیح معنوں میں پالش کر سکتے ہو آؤ اپنی نمازوں کو دروس کرو عبادات سے لے کے اپنی عداد تک اس میں نماز، تلاوت، ذکر اذکار اور دیگر وہ چیزیں جن عداد کی وجہ سے آپ کا قدر کارڈ آپ کے اصاف آپ کو ایک نام اور کام ملا ہے ان اصاف کو باقی رکھو اور جن عداد کی وجہ سے لوگ آپ سے روٹتے ہیں جن عداد کی وجہ سے آپ سے لوگ بھاگتے ہیں جن عداد کی وجہ سے لوگ آپ کے برے چرچے کرتے ہیں ناظرین یہ پندرہ دنوں میں موقع ہے ان عداد کو چھوڑنے کا اور اپنی عبادات کو درست کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اور قرآن مجید کی آیات بھی کہ جوڑنے والا توڑنے والے سے کہیں گناہ بہتر ہے یہ وقت ہے رشتہ داریوں کو ملانے کا جو بندہ دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے نہ تھکنے والا اس کو جس وقت اپنی ذات کی اپنی ذات میں دیکھے گا یقین کریں کہ اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں ہمارا ہر آدمی مسلح تو ہے لیکن صالح نہیں ہے ہمارا ہر آدمی مبلغ تو ہے لیکن خود نیک نہیں ہے وہ دوسروں کی فکر میں تو پریشان ہے لیکن اپنی ذات کو بھولا ہوا ہے اسی چیز کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے کیا لوگوں کی فکر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اولاد کی فکر میں گز کے حرام کمانے والوں اپنی ذات کی فکر کیوں چھوڑتے ہو کہ جس وقت تمہیں تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کوئی جواب نہیں رہے گا حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ فرمان کہ اللہ کے رسول جس سے حساب لیا گیا اور بریقی سے حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا تو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیاد کو اپنے والدین کو محبت دو ان کے ساتھ مل بیٹھو سب سے باتیں کرتے ہو لیکن دل کی باتیں اپنے والدین سے اپنے بیوی بچوں سے بھی کرو یقین کریں کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو اولاد کے لیے پوری زندگی رزق تو کمارے ہیں ان کو مال تو دے رہے لیکن ان کو اپنا قیمتی وقت نہیں دے باتے کتنے والدین ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اور بات تو ایسے ہیں جو صرف ایک رزق کی خاطر لمبے سفر اور سالہ سال بیگر باہر ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں اولاد ان کے چہرے دیکھنے سے ان کے پیار محبت سے ان کے میٹھے بول سے ان کی پیار محبت کی بری باتوں سے اور ان کی کہانیوں سے وہ کتنے بیدار اور کتنے پریشان ہے یہ تو آپ ان کے ساتھ کبھی مل بیٹھ کے تو دیکھیں ان کے دل کے دکھڑے اور ان کے دل کے سکڑے سن کے تو دیکھیں وہ آپ کی میٹھی میٹھی کہانییں محبت بڑی کہانیوں کے منتظیر ہیں کہ پندرہ بیس دن یا مہینہ آپ اپنے بچوں کو اپنی زبانی کہانی سنائیں یقین کریں جو آپ اپنے بچے کی تمیرے حیات کر سکتے ہیں یہ دنیا دار ٹویشنر ٹویٹر ٹیچر ہاؤس ٹیچر ان کو کیا ٹوکر کہ آپ کا بچہ آپ کی جند جہان ہے آپ کا بچہ آپ کا پورا جہان ہے آپ کا بچہ پوری آپ کی وراثت ہے یہی آپ کی جمع پونجی ہے جو آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا اس لئے بڑے بزرگوں کے واقعات میں اس وقت کسی بچے کو استاد کے سورد کر دے ان کو یہ جملہ کہتے ہیں دیکھو یہ ایک بچہ نہیں ہے یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے یہ میں آپ کے ہاتھ میں جمع کروا رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں یہ میں نے پولے تمین نہیں کرنی انسان تمیر کر کے دینا ہے آپ نے یہ میرا بچہ ہے اس کو میں کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ دنیا کی بلڈگے تمیر کرنے کے لئے دنیا کے محلات تمیر کرنے کے لئے نہیں ہے یہ دنیا تمیر کرنے کے لئے انسانیت کی تمیر کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے ناظرین اس وقت دنیا محلات تمیر کر رہی ہے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن انسانیت تنزلی اور تضلیل کی طرف اس کا سفر ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ڈگری اولڈر ہے لیکن ان کے اندر اخلاق نامی چیز نہیں ہے اور یقین کریں کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اخلاق بھی ریڈی میٹ ہیں اخلاق بھی ریڈی میٹ ہیں ہر چیت تو ڈبا پیک ہو چکی ہے ریڈی میٹ ہو چکی ہے لیکن لوگ اخلاق میں بھی ریڈی میٹ کیا مطلب ریڈی میٹ کا کہ لوگ آپ سے صرف مسکرا کے ملتے ہیں آپ کو دھوکہ اور دجل دینے کے لیے جو ہی آپ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی دلیل ہے یہ آدمی فلا ہے فلا ہے آپ کی بدخوئی گیبت چگلی جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی بیظہ ہے مسکراہت چاہیئے تھی جو اندر سے صاف نہیں ہے وہ آپ کو چہرے کی مسکراہت سے کیا دے گا جو اندر سے صاف ہے یقین کریں آپ کی کمر کے پیچھے اور آپ کی گیوبت میں رات کے حدیروں میں اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے دوستی سے کہتے ہیں پالدی سے کہتے ہیں اور آپ کا پیار محبت برا استاد مولم مولم کی سے اللہ کی بنا استاد استاد بن جائے باپ کاب بن جائے اور ٹیچر ٹیچر بن جائے یقین کریں ہماری دنیا کتنی بھی بگڑیوں درست ہو سکتی ہے ٹیچر کہاں ٹیچر ہے یہ تو ہمارے مزدور ہیں ہم نے مزدور پیدا کی ہے وگرنہ ایک لفظ میں آپ کو بدلاتا ہوں وہ لفظ کیا ہے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ استاد روحانی باپ ہے روحانی باپ روحانی باپ کسے کہتے ہیں روحانی باپ جس کے پاس آپ نے بیس سال پڑھا ہو سولہ سال یونیورسٹیوں کی تعلیم لی ہو لیکن اس نے روح کو ٹچ بھی نہ کیا ہو اس نے روح کو کھنگالہ بھی نہ ہو روح کو پالش بھی نہ کیا ہو وہ بھلا استاد روحانی باپ اور روحانی استاد ہو سکتا ہے دو جمع دو چار کسی نے کسی سے پوچھا بھی دو جمع جو کتنے ہوتے ہیں کہ لگے دو جمع دو چار روٹی ہیں ہمیں تو رزق کٹھا کرنے کے لیے یہ سادو کتاب سکھایا گیا ہے سان بنانے کے لیے نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وقت میں جس وقت میں مال نہیں نہ کمایا تھا وہ سمیتے دایا ہو گیا جس وقت میں پیسہ نہیں ہے وہ دایا ہو گیا یقین کریں آپ کے لیے یہ بہت قیمتی وقت ہے قیمتی لمحات ہے اس میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی منجمنٹ کریں وقت کی منجمنٹ بہت ضروری ہے چھوٹمیوں میں یہ نہیں ہے کہ صبح رات سے سوئے اور صبح دس بجے تک سوئے ہیں اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کام کا ذکر فکر کر کر کے تھک جاتے ہیں وہ آرام کے لیے سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سو سو کے تھک جائیں وہ آرام کے لیے کچھ اٹھتے ہیں کہتے بھی آرام کرنے یہ صورتحال ہے ہماری خود کو بدلنے کی عادت نہیں ہے میں پورا جہان تو بدلنا چاہتا ہوں لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا قرآن مجید کی آیت وافیہ نفسی کم آفالہ تمسیرون جس وقت میں اپنے آپ کو جان لوں کہ میں کیا ہوں میری مقصد مقصد حیات کیا ہے میری زندگی کے سوالات کیا ہے میری زندگی کا گول کیا ہے میری زندگی کی مندل کیا ہے یقین کریں اس وقت آپ پورا جہان بدلنے گے ایک چھوٹی سی بات بات کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں ایک شاید پڑھ رہے تھے اس کا پیپر قریب تھا وقت بڑا قریب تھا دو تین گھنٹے پیپر دینے کے وقت باقی تھا ساتھ بیٹھا بچہ وہ رونا شروع ہو گیا روتے روتے اس نے چیخنا شروع کر دیا اب یہ پریشان ہے بچے کو مار کے چکراتا ہوں رو کے بدعا نہ دے پیپر خراب نہ ہو جائے اور ویسے اگر اس کے اوپر وقت لگاتا ہوں وقت اتنا ہے نہیں پیپر کا وقت قریب ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کو ایک اخوار کا ٹکڑا نظر آیا اس نے اخوار کو دیکھا اخوار میں ایک نقشہ تھا جس کے اوپر پورا پاکستان یا پوری دنیا بنی ہوئی تھی اس نے کہا کہ بیٹا یہ نقشے کو دیکھو اس نقشے کو آپ نے جھوڑنا ہے اس نے چھوٹی سی گیم بنا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے سامنے رکھا جس وقت بچے نے وہ نقشہ جھوڑنا شروع کیا کچھ لمحات کچھ وقت کے بعد وہ بچہ بول کے کہنے لگا بابا بابا میں نے دنیا کا نقشہ سیدھا کر دیا ہے میں نے دنیا کو بنا دیا ہے میں نے دنیا کو بنا دیا ہے اب بیٹا اسی خوشی کے لمحات میں باب کو بکار رہا تھا پاپ نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ بیٹا یہ آپ نے کیسے کیا ہے تو اس نے بڑا مسکرا کے کہا کہ بابا آپ نے مجھے دنیا کا نقشہ بنانے کے لیے یہ صفحہ دیا تھا لیکن دوسری جانب میں نے دیکھا اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں چھوٹا بچہ دنیا کے نقشے کو کیسے بناوں گا میں نے صرف ایک تصویر کو بنایا میں نے ایک تصویر کو بنایا اس ایک تصویر کے رکھ کو درست کرنے سے دوسری طرف پوری دنیا کا نقشہ درست ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے میں اور آپ جہاں جس فیلڈ میں ہیں یقین کریں اپنی ذات کی تصویر کو اپنے آپ کو درست کر لو آپ کے درست ہونے سے ایک تصویر کے درست ہونے سے پوری دنیا کے نقشے خود با خود درست ہو جائیں گے یہ وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا اللہ جو روٹا ہوا تھا اس سے ملنے کا اس سے خلوت میں بیٹھ کے دعائیں کرنے کا کبھی آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں لوگوں کے حساب کتاب لینے والے لوگوں کے اوپر نظرے رکھنے والے لوگوں کو دیکھنے والے کبھی اپنی عدالت بھی رات کو چار پانچ منٹ لگایا کرو جس آدمی کو صبح نئے عدم سے اور رات کو احتساب سے سونے کی عادت پڑ جائے یقین کرے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس آدمی کی ترقی اور کامیابی کو دنیا جہان کی کوئی قوت نہیں روک سکتی جس کو یہ دعا تھی ہو یہ کیا دعا ہے یہ ایک دعا ہے یہ ایک دعا ہے زندگی اور موت کا پورا تصور ہے جس کو ہم یوں ہی گدار دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپ کی ہر روض قیامت اور ہر روض صبح کی جو سورت تلو ہوتا ہے اس کا ایک تصور ہے جو ایک پورا وقت چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو برکر زندگی میں ہر صبح نئے عظم سے اٹھو اور رات احتساب احتساب کیا ہے صرف پانچ میں خلوت میں بیٹھ جائیں کمرے میں بیٹھ جائیں اور کمرے میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے ایک کام کرنا ہے یہ ایک ایسی عجیب عدالت ہے جس میں آپ خود جج ہیں جس میں آپ خود مجرم ہیں جس میں خود آپ وقیل ہیں آپ نے وقالت بھی اپنے خلاف کرنی ہے عدالت بھی اپنے خلاف ہے اور اسی طرح مجرم بھی ہو آپ ہو جس وقت آپ کو یہ عدالت لگانے کا وقت اور موقع میسر آ جائے گا یقین کریں رات کبھی بھی گناہ کا بوجھ لے کے ساری رات کبھی نہیں سوئے گے زندگی بھر گناہوں کا بوجھ لے کے سونے والا چین سکون اور آرام چاہتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے جو سارا دن گناہ کیے ہیں اس کا بوجھ اتنا خطناک بوجھ ہے جو آپ کو پہاڑ تلے دبا دینے والا ہے جو جیتے جی مار دینے والا ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بھی دنیا بنے آپ کی بھی دنیا بنے میرے ساتھ بھی اللہ رب رحمان خوش ہو جائے اور عرش پہ رب رحمان خوش ہو اور فرش پہ مخلوق خدا خوش ہو تو آپ ان چیزوں کو سندگی میں عمل میں لائیں انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کا پورا جہان آپ بھی اور آپ کے اردگرد پورا علاقہ خوش و خرم رہے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوگا موسیقی